شامِ غریبہ کا وہ ہولناک منظر حسین کی چار سالہ یتیمہ بیٹی مقتل کی طرف اپنے بابا کو آواز لگاتی ہوئی جا رہی ہے جب یہ بچی نشیب میں پہنچی ہے تو اپنے باب کو کس حال میں دیکھ رہی ہے نوحہ سنیں گے انشاءاللہ ماں صاحب ہوں گے سہبانِ اولاد موجود ہیں بے سر جب اپنے باب سنسان بن وہ رات اٹھتا ہوا دھوا نکلی پدل کو ڈھونڈنے ننہی سی ایک جان کہتی تھی بابا جان بتا دو کے ہو کہا ایک لاش نے یہ روکے کہا میری جا یہاں لے کر اسی صدا کا سہارا پہنچ گئی روتے ہوئے نشیب میں دکھیا پہنچ گئی بے سر جب اپنے باب کو دیکھا نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں بے سر جب اپنے باب کو دیکھا نشیب میں بے سر جب اپنے باب کو دیکھا نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں بے سر جب اپنے باب کو دیکھا نشیب میں مقتل میں لاز باب کی جب سر کٹی ملے تھی عمر چار سال کچھی تڑپ گئی بے تھی جب اپنے باب کو پہچا نا سکے آواز یابا کی یتیمہ نے رو کے دی لا شا غریب باب کبو لا نشیب میں روئی بے سکینہ نشیب میں سنے اولاد والے محدود ہیں حسین کی وہ چار سالہ یتیمہ بیٹی اپنے باب کو کس حال میں دیکھ رہی ہے سنے نشیب میں روئی بہت یقین سکینہ نشیب میں لکھا ہے راویوں نے وہ منزل بڑا عجیب جنگل وہ کالی رات وہ غربت وہ غم نسیب آواز سن کے باب کی پہنچی ہے جب کرے حالت پدر کی دیکھ روئی بہت غریب بیٹی کے ساتھ باب بھی رو یا نشیب میں اور اولاد والے موجود ہیں سنے قیامت کبن پیش کر رہا ہوں جس وقت حسین کی چار سالہ یتیمہ بیٹی نشیب میں پہنچی ہے اکثر آپ ذاکر اور علماؤں سے سنا کرتے ہیں کہ جناب سکینہ اپنے بابا کے سینے پر سو گئی تھوڑی دیر کے لیے احساس کریں وہ بیٹی اپنے بابا کے سینے پر کیسے سو جس کے جنازے پر اتنے تیر ہو وہ بچی کیسے سینے پر سو سکتی ہے اولاد والوں سننا بند پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ مصاب ہوں گے صاحبانی اولاد موسیقی پایا نہ جب حسین کا سینہ نشیب میں انشاءاللہ مصاب ہوں گے صاحبانی اولاد موجود ہیں اس قیفیت میں اپنے باب کو شہزادی سکینہ دیکھ رہی ہے خالی نہ پائی جسم پہ تیروں سے کوئی جا کرنے لگی تواف و بابا کی لاش کا مائوس ہو کے پائی تھی بے کی وہ غم زدہ رخصار اپنا باب کے تلووں پہ رکھ دیا لے کر پدر کے پاؤں کا وہ سانشے میں رونی بابا کی سکینہ دیکھ سنے ازادارہ نے مظلم کربلا جناب سکینہ اپنے بابا کی لاشے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے پھر یہ کہنے لگی رو رو کے یتیمہ بابا میرے بالوں کو ستم کرنے جو پکڑا بابا ارے مارا ظالم نے مجھے ایسا تماشا بابا چھا گیا میری نگاہوں میں اندھیرا بابا سنے اولاد والے موجود ہیں جناب سکینہ کیا کہتی ہے کہتی تھی میں یتیم ہوں مجھ پر نوار کر کی منتیں بہت کی ذرا انتظار کر میں دے رہی تھی شمر کو بندے اتار کر چھینے ہیں بے رحم مگر مجھ کو مار کر یہ درد جب پدر کو سنا یا لشے میں رونی اور اولاد والے موجود ہیں خیامت کا بند قیش کرنا ہوں اکثر آپ ذاکر اور ارمان سے سنا کرتے ہیں کہ امام مظلوم کی جس املی میں موٹھی تھی شمر لئیم میں وہ املی کار دی تھی یہ ظالم تھا جلال تھا بے رحم تھا انہوں نے مظلوم کی صرف ایک املی نہیں کار دی تھی بلکہ خنجر سے امام مظلوم کی چار املیوں کو کار دی تھی سنے جب یہ حسین کی چار سالہ یتیمہ اپنے بابا کے ہاتھ کے قریب پہنچی ہے جس ہاتھ کو امام حسین جعب سکینہ کی سر پہا کرتے ہیں کیا کہتی شہدادی سکینہ کی سوئی ہے جو ہاتھ سر پہ روز پیراتے تھے شاہدی اس ہاتھ کے قریب جب آئی وہ نازنی اپنے پدر کے ہاتھ پہ رکھنے لگی جبیں اس دم نہ تھی یتیم کے پہ رو تلے زمین بینوں انگلیوں کا ہاتھ جو چھو مالشے میں رو سنے مٹا فیش کا کام مے سر جو تمہیں باکھوں نے کانشے میں تو ہی باکھیں یتیم کبھی کانشے میں وائز لکے گا کاریتی ماں کی بے کسی لاش شہ زمن سے وہ جس دم جدا ہوئی لگتا تھا اب جیئے گی نبا چی حسین کی جانے لگی نشت سے جب شہ کی لاد لی بابا کو اپنے چھوڑ کے تنہا نشے میں